بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ دین کا بنیادی تعلیم کا مرکز و محور یہ ہے کہ مومن کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ پختا رہے ہر حال میں اسے یاد کرے اور اسی سے ہی مدد مانگے احبابِ زیبقار ان اسباب میں سے اور ان احوال میں سے ایک بنیادی جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق پختا کرنے کا اس میں ایک دعا بھی ہے دعا بمانا پقارنا اس کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنا ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے کہ مومن کی ہر دعا اللہ کے حضور سنی جاتی ہے تو احبابِ زیبقار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت سی آحادیثِ مبارکہ میں دعا کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے آداب بیان فرمائے ہیں اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بہت سے اوقات ایسے ہیں کہ اگر ان اوقات میں ان لمحات میں دعا کی جائے تو وہ بِالْيَقِينَ اِنْدَ اللَّا مَقْبُولُ مُسْتَجَابُ تو اسی سلسلہ میں ایک روایت سمات فرمائیے جو کہ مسند ابو یالہ میں روایت کی گئی ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا نُودِيَ الْبِسْسَلَاتِ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَائِ وَسْتُجِبَ الدُعَاءَ اَوْقَمَا قَالَ صَلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آزان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے معزز احبابِ زی وقار آپ نے سماد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی قبولیت کا ایک مجدہ جانفضہ سنا رہے ہیں کہ جس لمحے دعا کی جس لمحے آزان دی جاتی ہے تو ایک کیا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس لمحے جو دعا کی جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول و مستجاب ٹھہتی ہے تو حبابِ زی وقار یہ کسی نے کہا تھا کہ رحمتِ خدا بہا نامی جوید بہا نامی جوید کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اس کے لئے بہا نہیں چاہتا کوئی قیمت نہیں چاہتا حبابِ زی وقار ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہیں اسے پکارتے رہیں اور مخصوص اوقات جو شریعت نے بتائیں ہیں جیسے اس حدیث میں آپ نے سماک فرمایا تو ہمیں بھی ان خصوصی لمحات میں اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کی شکل میں اس کے حضور اپنی عرض داشت پیش کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگ اکدس میں مستجاب و مقبول فرمائے و آفر دعوانا الحمدللہ رب العالمين